حالات چل رہے ہیں ابھی دوبارہ سے انٹرنیٹ کی سروس ون آر ہو گیا ہے کہ شٹ ڈاؤن کر دی گئے بھد بند کر دی گئے آپ مجھے بتائیں کہ ملکہ حالات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی ابھی جو سسٹم چاہ رہا ہے جو نظام چاہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے چاہے فنی خرابی ہو تو یہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو نیگٹیو کی طرف ہی مارا خیال جاتا ہے کہ بے بھی پتہ نہیں ابھی خان صاحب کو گرفتار کرنے لگے ہیں یا کسی اور کو گرفتار کرنے لگے ہیں پولیس آفیسر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی احترامن میں کہوں گی لیکن اگر ہم بات کریں پچھلے سنیاریوز کی جو ابھی عمران حن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر بڑے حالات بھی میں کہہ سکتے ہوں یا پھر عمران حن کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے دوسری پارٹی کی وجہ سے جو ابھی سنیاریوز رہے تھے لیکن اس میں زیادہ تر پولیس والوں کا کافی رول رہا ہے ایون جو عوام کی طرف سے پولیس والوں کو بہت بڑی طرح ایک کمڈک کیا گیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں کا مجھے نہیں لگتا کوئی قصور ہوگا کیونکہ ان کی جو ڈیوٹیاں ان کو ملی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل ایمیج ہماری کیا بنی ہے یہ دیکھیں جی پولیس والوں کو جو پرابلم ہے یہ تو غصہ نکلتا ہے آپ کا بھی نکلتا ہے تو پولیس والوں بھی نکلتا ہے سب کا پولیس والوں بھی غصہ نکلتا ہے عوام سے بھی ہم پھٹتے ہیں جس کا بل زیادہ آجائے اس کے لیے بھی ہوناغار ہوتے ہیں تو دیکھیں ہم نے تو لائر این آرڈر کو جو ہے نا اس پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے لائر این آرڈر کو دیکھنا ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے جو ہماری ڈیوٹی سے گئے جاتی ہیں وہ ہم نے کرنی ہوتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا پاکستان کے حالات بنائے گئے ہیں یا بن گئے ہیں جس میں ہماری عوام کی طرف سے جو کبھی بولتی بھی ویسے نہیں تھی عوام کی طرف سے پولیس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے آرمی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے گوبرنر ہاؤس سوری کمانڈر ہاؤس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے صرف عوام کے اندر یہ چیز یہ شدت یہ ایکسٹریمیس کہاں سے آئی پہلے تو کبھی نہیں دیکھی میرے کی حال میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیروزگاری ہے جس کو کوئی کام نہیں مل رہا وہ اسی کام پر چل رہا ہوا ہے وہ اسی کام پر چاہ رہا ہے اس کو یہ ہے کہ ہم جائیں گے ٹھیک ہے توڑ پھوڑ کریں گے جو ملے گا اٹھائیں گے باگ جائیں گے پکڑے گا تو جناب ترلے ملتے ہیں اور اگر نہیں پکڑے گا اس کو بیروزگاری کا نام دے تو بیروزگاری تو پھر اس طرح سے میں نظر آنی چاہئے پٹرول مہنگا ہوا تو لوگ احتجاج کریں عمران خان جب اڑیسٹ ہوئے تو پھر تو یہ کیا کرنا بنتا ہی نہیں تھا عمران خان روزگارت ہو رہی ہیں ان کا دیکھیں جی عمران خان صاحب جو ہے نا خان صاحب نے جو ہمیں جو شعور دیا ہے ہماری قوم کو جو شعور دیا ہے جو وہ شعور دینا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ عوام اس کو اس کے نیگٹیو لے گئی ہے یہ نہیں ہے کہ مران خان نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آرمی جو ہوسیز پہ جو ہے اٹھیک تو جہاں ہوسیز پہ اٹھیک کر دو آپ جو ہے توڑ پڑ کرو جلاو گراو کرو کوئی بھی کسی کوئی بھی پارٹی کا میمبر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہے نا آپ توڑ پڑ کرو اور خان صاحب نے خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ توڑ پڑ کرو یہ ہمیں سی ہیں لوگ جو بولتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے جائیں گے کوئی جاڑی لگے گی لگے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میں آپ سے پھوچھتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں نے توڑ پڑ کی ان میں میجورٹی میں انیجوکیٹڈ لوگ تھے یا ایجوکیٹڈ لوگ میرے خیال میں پڑے لکھے جاہل تھے صحیح بات ہے کیونکہ پڑے لکھے کبھی بھی اپنے ہی گھر کو نہیں جلاتا ایک آخری سوال سر ابھی دوبارہ سے جو سرویس بند نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب آئے گی اور کیا چانسز ہیں کہ آپ کون سا پلان کیا جا رہا ہے جس کی بطاقت سرویس کو بند کیا گیا کیونکہ سرویس کو بند کر نہیں اتنا وہ تو نہیں ہے کوئی بہت بڑی بات ہو تو سرویس بند ہو گیا یہ دیکھیں جی میرے خیال میں تو جو ہے نا کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یا سا دو یا تین گھنے تک جو ہے نیٹ بہار ہو جائے گا اس دران جو چیم گوئیاں ہوں گی دیکھیں جی ابھی تو میرے پاس تو ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کوئی آیا ہے وہ نیٹ میں کوئی پوری پرابلمہ آیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لاہور میں آیا ہے یا پاکستان میں پوری دنیا میں آ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف لاہور میں ہی آیا ہے پوری دنیا مینے آسق نہیں ٹا پاکستان جاารہی ہے اس لیے چاہیت میں پاکستان سے چاہیت میں ہوں گا ہے ہے ابھیا دیکھیں بیدا لکھ теڑ tense دیکھیں آج جو مکو چاہاں زمینہی یہ گیس بگی جانگی ابھی میں کیا کہوں کہ یہ گیس بند کیا اس سے دھماکے کرنے تھے نہیں وہ پرابلم ہے اسی طرح اس کی بھی کوئی پرابلم ہی ہوگی اور یہ میرے ملک کے جو اتارے ہیں یہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو سیرا آپ نے کہا گیس بند ہوگی میں کہتی ہوں گیس آتی کب ہے پورا دن گیس آتی ہے رات میں پھر چل جاتی ہے آٹھ بچے ہم لوگوں نے اپنے میں اپنے گھر کی بات داری میری امی کہتی ہے آٹھ بچے پہلے گھر آ جانا مرنا روٹی نہیں ملے گی بطلب گیس بند ہو جائے گی تو سر یہ پاکستان ہے پھر پاکستان کے حالات کیا ہے میرے خیال میں تو انہوں نے پرپاند کار دیا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ شادی پر جاتے تھے تو شادی حال میں چار گھنٹے کی بندی ہوگی تھی اب یہ ہمیں ریگلر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ صبح ٹائم سے اٹھیں ٹائم سے ناشتہ تیار کر اس کے پاس آپ نے کام پر جائیں کام سے جب واپس آئیں پھر کیا سا رہی ہوگی آپ پھر کھانا پکائیں کھائیں اور شام کو پھر وہی ٹائم سے کھا کے آپ سو جائیں آپ کی صحیح کا خیارہ کرے ہیں سر آپ نے بہت پاسٹری میں سے جواب دی گئے سر آج کب اس کی کوشن میرے آپ سے گئے ہیں ابھی جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں ورن آر ہو گیا ہے پاکستان میں اس ٹائم لاہور کے اندر سرویس بھی نہیں آ رہی آپ مجھے بتائیں گے انٹرنیٹ سرویس بھی نہیں آ رہی کیا دوبارہ سے حالات پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جیسے ابھی گزرے ہیں یا پھر نہیں اچھلی نا حالات جو اس ٹائم میں بہت کوئی ایک غریم سان کے لئے وہ مشکلات تھا آگئی بہت مشکلات تھی نو مئی کے بعد مزید بڑھ گئی ٹھیک ہے نا جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے سیاست میں وہ ان کے لئے خود مشکلات پیدا کر گیا ہے ٹھیک ہے نا اچھلی ان کو چاہیے تھا کہ بڑی تحمل کے ساتھ اور اچھے طریقے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلتے لیکن ان کے جو بیک ان کے ساتھ جو تھے ان کے جو اپنے کارکون انہوں نے ان کو ساتھ جو ان کا ڈوائز دی اس کی وجہ سے وہ کافی اپنی سیاستے پیچھے ہٹ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور اچھلی اس ٹائم وہ سیاستے سے ان کی مطلب جو انہوں نے سوچا تھا جو ان کا نظر ہیا تھا وہ ان سے بلکل نگام ہو چکے ہیں آپ کو لگتے ہیں عمران خان نے جو سٹیپ لیا ہے وہ پاکستان کے حق میں اچھا تھا یا غلط تھا جی پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاکستان ہے پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اور مطلب ان کے اپنا سب کچھ قائم ڈام ہے پاکستانی آپ جیسے میرے جیسے لوگوں نے تو اس بار پاکستانی فوج کو بھی نہیں چھوڑا بس یہ ہمیں نہیں پڑا جتنے پڑے لکھے لوگ جیسے تو ان سو سنتالیس اب سے پاکستان بنا ہوا یہ بتر ستیتر سال ہو چکے ہیں کہ یہ پاکستان فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے یہ ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ان کی وجہ سے ہمارا یہ وطن آزاد ہے یہ ہماری دنیا کی ایک عظیم فوج ہے عوام کے اندر یہ سوچ کس نے ڈالی کہ پاک فوج کے لیے وہ اس طرح کا قدم اٹھا لے دیکھیں یہ پاکستان ستر بہتر سال ہو گیا بڑے بڑے لیڈر آیا پٹو جیسا لیڈر آیا بڑے بڑے مطلب لیڈر آیا لیکن آج سیاستان ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا رہی ہے جنہوں نے امران صاحب جیسا اور کیسا اس بندے نے اس عوام کو ایک ایسی ادارے کے خلاف کھڑا کر دیا جو بندے کی سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہونا چاہیے امران ہاں نے کہا تو میں تبدیلی لاؤں گا وہ اس طرح کی تبدیلی لائیں دیکھیں تبدیلی ایسی نہیں ہوتی ہمیں تو نہیں ایسی تبدیلی تھی یہ ہوتی غریب بندے کا روٹی ملے کپڑا ملے اور اچھی مطلب تعلیم ملے اور اسپیٹل اچھی سولتے ملے یہ تو نہیں ہے غریب بندے کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں بندے چار سالوں میں جو تباہ عمران خان نے بھی رہی ہے اس کے ذمہ دار کون عمران خان صاحب بینہ صاحب کہ بندے چار سالوں میں جو عمران خان نے کیا ہے وہ اتنی مگاہیت ہو نہیں سی جتی عمران خان نے کر دی بلکل سیر ایک اور بہت اہم سوال آہ مجبت آئے گا جو عمران خان نے پاک فوج کے لیے کیا کیونکہ دنیا میں اس ٹائم ہماری فوج بہت نمبر ون پہ آتی ہے عمران خان نے سٹرپ لیا پھر عوام کے طرف سے جو سٹرپ لیا گیا کیا پاکستان کا اور ہماری فوج کا یا پھر ہماری حکومتوں کا امیج رہا دنیا کے اندر دیکھیں ایچلی نا باز یہ ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے دنیا کی نمبر ان فوج ہے امیج ہماری فوج کے ایسے جو قطر سالوں میں جو ہمارے جو خلاف جو ملک تھے ہمارے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا مطلب کہنے کا سوچ نہیں کر سکے اتنی طاقتیں نہیں کچھ کر سکی اور انہوں نے عمران خان نے چند دنوں میں سوام کے آتے ہیں یہ کام کرواتے ہیں با فوج کس لحاظ سے نمبر ون ہے نمبر ون ہے کہ وہ ہماری بارڈروں میں افاظت کرتی ہے وہ ہر ہمارے ہوای ہر مذہب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آج تک ہمیں ہم نے جب میری آپ ایٹیز کوٹیس تھلٹی سیمول ہے جو چکی ہے ایٹری میں میں تو میں نے آج تک ہی دیکھا کہ پاک فوج نہیں کہیں بھی اپنا شکست ہوتی ہوں دیکھیں ہم نے ہر صرف اپنا شکست میں پر بھائی جاتی ہے کہ ہم نے تین جنگیں جیتی ہیں سر لیکن انڈیا کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے انہوں نے تینوں جنگیں ہا رہی ہے انڈیا ڈیاد ہے ہی بوزل ہے ٹھیک ہے نا انڈیا پاکستان کے اسی ہمارے کو دس فوجی ہوں ہے ہمارے دس فوجیں ہیں ہمارے دس فوج ان کے بربر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بودزل فوج ہیں ان کے وہ شنہوں نے جھوٹ بولا ہے کبھی انہوں نے سچ کی جنگ لڑی نہیں کشمیر میں کبھی سب جھوٹ گھنڈا کرتے ہیں سارا تماشاں لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس ٹائم تو بہت ڈیویلپ کر رہا ہے انڈیا انڈیا سے ڈیویلیمنٹ کر رہا ہے انہوں نے کرپشن نہیں ہے ان کی حکومت وہ ہائی لیول پر سوچتی ہے ہماری کمت انہوں نے صرف اپنی مجھے قدار تک سوچتے ہیں غریب بندے کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے اگر جب ہی انہوں نے کرنے اپنی جس نے بھی کیا نا کوئی بھی بلیڈر ہے انہوں نے صرف اپنی فائدے کے لیے غریب بندے کے لیے آتاک سوچا نہیں اب انڈیا جس نہ بھی ہے جس نہ بڑھا مولا لیکن انہوں نے اپنی افغام کے لیے بہت کچھ سوچ امبیشیت کے لیے بہتر ہے اور انہوں نے دیکھا آج بھی ان کی امنگائی کا رہاں کنڈول ہے پر ڈول ہے ہر جگہ ان کے پر کنٹرول ایک مثال دے رہی ہوں کہ دو بھائی ہیں ایک تھوڑا طاقتور ایک تھوڑا نورمل ہے کھانے پینے کے لیے ہاتھ سے پیسے کے لیے ہاتھ سر جو طاقتور ہے وہ تو دوسرے بھائی پر چڑھ دورت ہے نا اگر ہم انڈیا اور اپنی ہسٹری لیں تو ہم ایک ہی تھے نا اگر وہ آج بہت اچھے حالات میں تو وہ تو ہم پر چڑھ دوریں گے اچھلی وہ نا انڈیا جو نا غیر مسلم لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا جو وزیراعظم ہے وہ دھون دیو ہے نا مدی تو اچھلی وہ اصل میں ان کی جو جو پالسی ہے نا وہ ہندو طریقے سے چلنی ہے ٹھیک ہے نا وہ سارا انہوں نے کفلش ہندو طریقے سے کرنی ہے اگر فوجی کنٹرول بھی کرنا انہوں نے یہی کرنا ہے انہوں نے مسلمان کی حمایت تو کرنی نہیں ہے سر اس میں اگر ہم تریف پہ جائیں تو تریف میں ان کا مسلم بھی رہ چکا ہوئے اچھلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اب دیکھیں پانچ سالوں جب سے یہ آیا ہوا ہے انہوں نے دیکھیں انہیں پورا کنٹرول کیا ہے اپنا ہندو مسلمانوں کو بینیفٹ کم دیا ہے اور جو ہندو لوگ ہیں جو ان کی ان کو زیادہ بینیفٹ ملا ہے آپ کی بات بلکل بجائے پاکستان کے اندر مسلمان ہے نا اور مسلمان حکومت ہے مسلمان حکومت نے مسلمانوں کے لئے کیا کیا ہے بس یہ تو بات ہے یہ جو ہمارے مسلمان حکومت دا رہا ہے انہوں نے اچھلی زب بھی ہمارے مسلمانوں کے لئے کیا ہے